بھائی رامپور میں تو آدم خواہ کو ہرانے والا پیدا نہیں ہوا ہے وہ جیل میں ہو یا جیل کے باہر ہو اگر جیل سے بھی الیکشن لڑیں گے تو وہ جیت جائیں گے وہ بھائی ہمارا دل گواہی دے دیا کہ سمجھ وادی پاٹھی آئی گی پور شہر کا نیتہ جیل میں فتے ہوئے نہ انہیں نکال لے گی کوشش ہو رہی ہے نہ کوش ہو رہی ہے انہیں نکالا جائے انہیں الیکشن میں کھڑا کھڑا جائے آدم خواہ صاحب بہار آئیں گے اور نئی بھی آئیں گے تو وہ ہی جیتیں گے اتنے ٹائپ ہو گیا بیجے پی کو کچھ یہاں پہ روزگار نہیں کچھ نہیں پہ روزگار ہی ہر تین مہینے کے پاس لوگ ڈاؤن لگ جاتا ہے راشن کے صرف ٹھیلے اچھے ہیں جو بھی اس پہ پڑ جار کے جو بھی ٹھیلے ہیں صرف وہ ہی اچھے ہیں اس کے بیجے پی سراسر بریشت اچار میں اور لوگوں کو فس آتے ہیں ڈڑاتے ہیں پرشاس ان سے جو اس کو پر پریسر کر آتے ہیں آپ کے سامنے کے باتیں کیسے 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 نہیں مارتی انہوں نے کھڑی کریں گی صحیح گھومنے پھردنے کے لیے شڑ کے آنے جانے کے لیے آدم خواہ کے لیے کوئی نہیں ہے سب سمائی وادی کا بھی ایک آدھا ہے کچھ نہیں بھی ایک آدھا ہے آدم خواہ کی ٹکر پر موڈی بھی نہیں جیت سکتا رامپور سے اگر موڈی خود بھی کھڑا ہو جائے گا یوں پی سے تو بھی نہیں جیت سکتا ہے ہماری ٹکر میں وہ جیل سے بھی الکسن لڑیں گے تو جیت جائیں گے کام اچھی کیا انہوں نے نمشقہ اور بہت سواگت ہے آپ کا میرے خاص کاری کرام چلتے چلتے جنتا کی رائے میں آپ دیکھ رہے ہیں جنتا اور ستان نیوز پر تو وہی آج میں آج پہنچی ہوں آزم کے گھر رامپور میں میں آپ کو بتا دوں میں جہاں کھڑی کیوں یہ آزم خان صاحب کے گھر کے ماتر کچھ قدموں کی دوری پر میں کھڑی ہوں میں آپ کو یہ بھی بتا دی چلوں کی یہیں رامپور سے آزم خان صاحب نووار بیدھائک رہ چکے ہیں اور اپ چناب کے بعد ان کی پتنی ڈاکٹر تنجیم فاطمہ بیدھائک ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ دوجہ بائس کا جو چناب ہے اس میں آزم خان صاحب کو لے کا جنتا کی کیا رائے ہیں اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کی آزم خان صاحب ابھی جیل کی سلاکوں کے پیچھے ہیں ان پر کئی دھارہ میں مقدمے درجے تو وہ ہی تیتاپور جیل میں بند ہیں اور آئیے جانتے ہیں لوگوں کی رائے دوجہ بائیس کے چناب کو لے کر کیا ہے اور کیا وہ چاہتے ہیں وہ ہی چلتے 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 ہیں اور جانتے ہیں جنتا کی رائے میرے ساتھ تو یہاں لوگ بھی موجود ہیں اور ان سے بات چیت کریں گے اور جانیں گے کہ آخری دوجہ بائیس کے چناب میں کس کی سرکار وہ چاہتے ہیں کس کی نہیں میرے ساتھ یہ بھائیہ ہیں دکان میں ان سے ہی بات کر لیتے ہیں ہاں بھائیہ کیا نام ہے میں نام دانیش خان ہے بھائیہ دوجہ بائیس کا چناب قریب ہے کیا لگتا ہے کس کی سرکار آئے گی بھائی اس بار میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا نہیں ملک بوٹ تو دیتے ہیں جی ہاں بوٹ دیتے ہیں کیا لگتا ہے ملک اس کی آنی چاہیے بھائی رامپور میں تو آدم خان کو ہرانے والا پیدا نہیں ہوا ہے باقی اوپر والے کی مرضی ہے اچھا بھیکاس ہوا ہے رامپور میں رامپور میں کام کرائے آدم خان نے بہت کام کرائے کافی کام کرائے روڈ پہلے تو پورا گاؤں تھا ہی ہے اب آدم خان سے لگی کیسی سب ادھر آپ جا کے دیکھیں گاندھی سمادھی ادھر اور یہ آپ کا جھیل کی سائٹ سب انہوں نے ہی کام کرائے آدم خان نے تو اس بار کیا مدہ رہنے والا ہے میڈم سرکار کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن آدم خان کو کوئی نہیں ہرا سکتا جیت پائیں گے وہ جیل میں ہو یا جیل کے باہر ہوں اگر جیل سے بھی الکشن لڑیں گے تو جیت جائیں گے رامپور کی جنتہ سائیکل کا علاوہ بوٹ نہیں دیتی ہے بھائی آگا صاحب کی رامپور کی جنتہ سائیکل کے علاوہ بوٹ نہیں دیتی آگا وہ جیل کی سلاکوں کو پیچھے بھی ہیں تب بھی وہ جیت جائیں گے انکر نے میرے ساتھ کیا نام ہے آپ کا منی بھائی کیا نام ہے منی بھائی کیا لگتا دو جا بھائیس کے چناب میں کس کی سرکار آئے گی انشاءاللہ اکلیشیاں دو گیا گی انہوں نے کام کر رہا تھا اور اب بھی کام کریں گے اور آگے اللہ مالی تھے اچھا میں آزم خان صاحب کے گھڑ میں کھڑی ہوں آزم خان صاحب جیل کی سلاکوں کے پیچھے پھر کیسے جیت پائیں گے بھائی اللہ کے ہاتھ میں ہے جیت پانگے ضرور جیت پانگے انشاءاللہ بھائی سرکار نے کام نہیں کیے کیا آپ کام تو کرے ہیں لیکن انہوں نے کام تو بہت کر رہے ہیں لیکن انہوں نے کچھ کلتی بھی کری ہیں کہ جیت کی وجہ سے ایک طرفہ کیا ہوتے ہیں سرکار بھائی سرکار بھائی ساماج بھائی پارٹی آئے گی چلو اور چلتے ہیں یہ بھائی کھڑے کی کیا نام ہے جی بلال نام ہے کیا لگتا دو آزار بھائیس کی چنان میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ محمد آدم خان صاحب ہمارے رامپور شہر کے نیتہ جیل میں بھتے ہوئے نہ انہیں نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے نہ کوشش ہو رہی ہے انہیں نکالا جائے انہیں لیکچن میں کھڑا کھڑا جائے اچھا وہ رامپور کے ایک نیتہ ہے جامی کامی نیتہ مسلمان نیتہ ہیں انہیں جتوائے جائے وہ جیتیں گے رامپور سے ان کی سیٹ رامپور سے کوئی نہیں ہرا لیا اچھا دو جا بھائیس کی چنان میں آزم خان صاحب باہر نہیں آئے تو کیا ہوگا دو ہزار بھائیس کی چنان میں آنا ہے انہیں آنگ ہے وہ باہر اکلے شادہ ان کی کوشش کریں نکال لیکن اب کوشش کر رہا بھائی کا ہوتی کیوںdf انوانہ آنے Bijل انہیں بھائی کیوں ضرورت بھائی اس پر انوانہ چنانے کے ساتھ بھائی decision Karen کہیں گے کب کریں گے بھائی چنان ہے وہ قریب آ رہا آپ کو جانتے ہیں کیا لگتا سماجواتی سماجواتی کارے کی ہے سماجواتی بھائی یہ کیا ہے جوری یونیوریسٹی بنوائی آدم خانے روڈ بنوائی اور 17 سلوٹے دین پار کے بنوائی اسکول بنوائے تو یہ سلوٹے دیں سلوٹے دین مجھ میں نہیں کر رہا ہے ہمیں کچھ ہے راشن دے رہی ہے راشن ایک دن کا راشن میں غریب ہوتی ہے تو کچھ میں نہیں دیا ایک دن کا راشن سرکار تو قیرہ ہے ساری صوبید آئید یہ جنتا ہے نے دیا ایک دن کار راشن دے رہی ہے ایک دن ہم جنتہ کھالے کی پارٹی جتنی بھی جنتہ ہے دوسرے دن کیا کھائے گی نہ کوئی روزگار ہے نہ کچھ ہے تو کهں سے کھائے گی میں حنت کر کے تو کھائے اس بار مدہ یہ ہی رہے گا کہ آپ سمجھ وادی کو بڑڈ ہیں سمجھ وادی بارٹی کو وہ یہ بڑڈ دے اور بھی بھائیہ ہے یہ کیا نام ہے جی میرا نام فیض میہ کیا لگتا ہے دو آدار بائیس کے چناب میں کس کی آئے گی سرکار دو آدار بائیس کے چناب میں انشاءاللہ سمجھ وادی آئے گی کم آئے گی کیا کارے کرتی ہے سمجھ وادی نے کام کریں جہاں پر آپ کڑی یہ گاؤں تھا یہاں پر پانچ بری سے اندھیر ہو جائے کرتا تھا آج یہاں پر پورا اتنا مطلب آبادی ہو گئی یہ جگہ پر یہ کس نے کریا آبادی کس نے آزم خان نے کری ہے آزم خان صاحب جھیل بانا یہاں پر جھیل جا کے دیکھئے ان روڈوں کی ایک ہزار روپے کی قیمت نہیں تھی آج یہ چالیس ہزار روپے کا روڈ ہو گیا کیوں ہو گیا یہ آزم خان کی وجہ سے ہوئے نا انہوں نے ہی اوپی میں جو ہے کام کی یہ اور ان کی ان کے کام کرنے کی وجہ سے ہی جو ہے وہ آج جیل میں ہے اگر وہ صحیح ہے تو وہ جیل میں ہے اگر صحیح نہیں ہوتے تو وہ بحروں طور پوڈینyon کہیں جنہیں کیا کہ کرا ہے ہاں کلالوں روپے کا گھٹالے کروئے کلا کہیں ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں اب لوگ بی جی بھی کیا کہpti کیا لگتا دو جو ہے کہ میں آزم خان صاحب باہر آئیں گے آزم خان صاحب آئیں گے اور نہیں بھی آئیں تو وہ ہی جیتے ہیں ہم نے سنا ہے میڈیا پر چانم ہے کہ ان کے باغ کھڑا ہو رہی ہیں اور بھی ہیں یہاں پہ انکر لیترہ ہو جا رہا کہاں بھاگے جا رہا ہوں کیا نام ہے میرا نام اکرامی کیا لگتا دو جب بائیس کی چناب میں کس کی آئیگی سرکار اسٹم پہ آپ دیکھ لیے مطلب روزگار تو ہے نہیں یہاں پر آپ چناب کی بات کر رہی ہیں پہلے روزگار لے کر آئیے کچھ نہ کچھ سرکار نے اتنے ٹائم ہوگیا بیچے پی کو کچھ یہاں پہ روزگار نہیں کچھ نہیں پہ روزگار ہی ہر تین مہینے کے پاس لوگ ڈاؤن لگ جاتا ہے کوئی کورونا کے کارنٹ تو لگ رہا ہو کرونا کرونا کو تو بنا دیا ہے اچھا کیا چاہتے ہو کیا لگتا ہے دو جب بائیس میں کس کو لے کہا ہوگے جو بھی آئے بہتر کا آئے بس کارے نہیں ہوئے کہ بیجے پینے کارا ہے کھانے کو دیا ہے آج دیا ہے دو ٹائم اکان دیئے مقان ہمیں تو نہیں دیا نہیں دیا مقان번قگگو کیس کو پینشن دی رہے سرکار کہہ رہی بھائی پینشن دے رہے ہم ہمیں تو نہیں دیئے نہیں دیئے اچھا آزم کھاں صاحب جیل کے پیچھے ہے کیا لگتا کیا جیت پائیں گے ہاں کیو نہیں جیتیں گے جیل کے پیچھے بھی جیت آئے بلکل آدھو بیعا بیعا کا لوگ کہنا ہے کہ جیل کے پیچھے تب بھی جیت آئیں گے چلی اور چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں اب سبھی درشوں کو وہ چلتے چلتے میں رائے آئیے چلی چلتے ادھر یہاں لوگ بھائیہ لوگ بیٹھے یہاں سے پوچھ لیں کیا نام ہے بھائیہ میرا نام شاہباز تھا کیا لگتا دو جا بائیس کی چراب میں کس کی سرکار ہے یہ تو دیکھئے کہہ نہیں سکتے لیکن زیادہ تر جو آکڑے دکھائی دے رہے ہیں وہ سماجبادی پارٹے کی دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ اس ٹائم جو ہے جنتہ بہت پرشان ہے بی جے پی سے آپ وکاس کے نام پہ جو بھی کام ہو رہا ہے وہ آپ کو خود دیکھ رہا ہے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے سرکار تو کہہ رہی بکاس کر رہا ہے کیا بکاس کر رہا ہے ایک آپ پترکار ہیں آپ زیادہ جانتی ہیں آپ بتاتے ہیں کیا بکاس ہوا سرکار کہہ رہی ہے کہ غریبوں کو مکان دے دی ہیں غریبوں کو مکان دے دی ہیں لیکن اس کی ایم آئی بھی تو جانا ہے راشن دے رہی ہے بھئی سرکار راشن دے رہی ہے راشن کے صرف تھیلے اچھے ہیں جو بھی اس پہ پرچار کے جو بھی تھیلے ہیں صرف وہ ہی اچھے ہیں اس کے علاوہ آپ راشن کے دیکھئے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ڈیپو ہولڈر ہیں جو بھی ہیں وہ سب دھاندلی کر رہے ہیں کوئی ایسا نہیں ہوا ہے آپ بہت سے ایسے لوگ ہیں آپ جا کے ذرا جائزہ لیجئے ڈیپو ہوں پہ جو بھی راشن ہولڈر ہیں وہ سب دھاندلی کر رہے ہیں کچھ نہیں ایسا ہو رہا ہے سو میں سے ستر پرسنٹ لوگوں نہیں مل رہا ہوگا بہت سے تیس پرسنٹ لوگوں مل رہا ہوگا لائن لگے صوبہ سے شام تک لائن لگ رہی ہے کسی کو مل رہا ہے کسی کو نہیں مل رہا ہے تو اسے بھکاس نہیں کہتے ہیں کیا مدد رہنے والا دوہزار بائیس کے چڑھا دوہزار بائیس میں پوڑ بہومت سے سماجبادی کی سرکار آئے گی اچھا اسے کیا کام کر دی سماجبادی نے سماجبادی میں آپ کو سماجبادی کے آپ اس ٹائم جو پرزنٹ سرکار چل رہی ہے وہ بی جے پی کی چل رہی ہے آپ کو اس میں کیا بیکاز دیکھتا ہے سرکار کہہ رہی بیکاز کرے گڑڈہ مکھ سڑک کر دی ہے لوگ کو راشن دے رہی ہے یہ آپ دیکھ رہی ہیں یہ گڑڈہ مکھ سڑک ہے آپ کے سامنے یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں گڑڈہ مکھ سڑک ہے سرکار کہنے پر آپ تو جو پریزنٹ ہے وہ دیکھیں نا پریزنٹ میں آپ کو کیا دیکھ رہا ہے یہاں کتے گڑڈے دیکھ رہا ہے آدم خان صاحب کے گڑڈ میں کھڑی ہو رامپور میں آدم خان صاحب جیل کی سلاکوں کو پیچھے کیا لگتا جیت پائیں گے بلکل بلکل اور انشاءاللہ ہمارے قائدے ملت بہت جلدی بہار آئیں گے اور یہ تو بس سمجھ لیے کچھ ہی ٹائم کی رہ گئی انشاءاللہ ہمارے قائدے ملت آئیں گے بہت جلد بہار آئیں گے اور بہت اچھے ملتوں سے جیتیں گے اور بھی لوگ ہیں میرے پاس یہاں کوئی اتنا ڈرہا دیا ہے کہ پہلے آدم خان کے بارے نکلی آئے تھے پچھلی سرکار میں تو آدم خان کو جیل کے بارے پولیس لین میں ڈال دیا گیا تھا تو رامپور کی سب جنتہ جڑ ہو گئے ایک ہو گئی تھی تو رامپور کی جنتہ نے آدم خان کو جیل میں نہ پچھوایا تھا اب آدم خان کو جیل میں یوں پچھوا دیا رامپور کی جنتہ کو پولیس تبارہ سے اتنا چٹا دیا اتنا ڈرہا دیا کہ رامپور کی جنتہ بولی نہیں آدم خان ڈائریک جیل کے اندر آدم خان کو چھٹایا جائے آدم خان کو الیکشن چھتایا جائے بی بی سے ملے جا کے گھر میں پھر ایسی صاحب آئے تو بھاگ کے پھر اکلیش خان اکلیش بھائی ہمارے نیتہ اکلیش آدم خان سمجھ والی پارٹی کے پھر گھر پہ آئے آدم خان کی بی بی سے ملے بولے میں آپ کی پیروکاری کروں گا آپ کے میاں کی پیروکاری کروں گا تو آدم خان کی پیروکاری کری جائے آدم خان کو چھٹایا جائے اس وقت کوئی رامپور سے نہیں کھڑا ہوا ہم تو آدم خان کے علاوہ بورٹ کسی کو نہیں دیں گے 2.22 کے چنان میں کس کی سرکار سماج سب سے زیادہ بیقاس کرنے والی پارٹی سماج باتی ہے لگنو ایکسپریس پر بنایا ہے آکرا کے لیے ایکسپریس پر بنایا ہے اکلیس یادب جی جو اسٹوڈنٹوں کو دیکھتے ہیں پڑھائی لکھائی کے بارے میں زیادہ بیچار کرتے ہیں بھرشت اچار سے بچے میں بی جی پی سراسر بھرشت اچار میں اور لوگوں کو فس آتے ہیں ڈڑاتے ہیں پرشاسن سے جو اس کو پر پریسر سماج باتی اچھی پارٹی ہے سبھی مسلمان ہندو کوئی بھی جات کا ہو سبھی کے لیے سماج باتی کا اچھی کو مطلب سرکار ہے مراکلیس جیتیں گے انشاءاللہ اس بار جو ہے سماج باتی کے سرکار آئے گی آئے گی آجم خان صاحب کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں آجم خان صاحب بہت اچھے نیتا ہے کسے کے لیے مسلمان ہندو کے لیے سب کے لیے انہوں نے کالیج یونیورسٹی اسکول بنایا ہے اور آگے بھی وہ کام کریں گے انشاءاللہ ان کو کامیابی ملے کی وہ بھی جلد سے جلد باہر آئیں گے پریشاہ سنے مطلب یہ سم سرکار جو ہے بیجے پی نے ان کو ایجنٹا بنا کے ان کو ایک فسائے گا ہے اس سے بچیں گے اور آکے اپنی کامیابی ہاتھل کریں گے اور آکے بھی لوگوں کے لیے بہت سارا کام کریں گے بہت اچھی لیڈر ہیں سبھی کے لیے ہندو مسلمان سبھی کے لیے کرتے ہیں سماج باتی کے بڑے لیڈر ہیں وہ یہ اس میں سل نہیں ہے کہ موسلمانوں کے لیے سبھی کے لیے کرتے ہیں ہندو مسلمان سبھی کے لیے اور بھی ہیں کے نام ہے کیا لگتا دو جا 22 کی چناب میں کس کی سرکار آپ نے یہ آنگے آدم خان صاحب تو جیل کی سلاکو مطلب جو ہے ان کی کیا بہو لڑیں گی نا آجا بہو لڑیں گی جیتے ہیں جیتے ہیں جیتے ہیں جیتے ہیں جیتے ہیں اللہ نہ چاہا ہے اور وہ ہے مشکل میں بہار آنگے کمی آنگے آنے والے ہیں ابھی جو ہے ہوا تھا ان کا آنے کا بجو ہے رہ گا ہے وہ آتے آتے ہیں آجا ہوں جلدی آنگا چاہاں کیا نام ہے بھئیہ شباب کیا لگتا دو جا 22 کی چناب میں کس کی آزم خان آزم خان کے علاوہ کوئی نہیں ہے رامپور کے سرزمین سے یو پی سے بھی آدم خان کے علاوہ کوئی نہیں جیتے ہیں آزم خان صاحب جیل کے پیچھے ہیں آئیں گے انشاءاللہ آپ کی لوگوں کی دعاوں ہونے چاہیے آزم خان ظہر آئیں گے آگے کیا لگے گا آگے بھی اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ جیسے ان کی سوچ ہے گی ان کی سوچ اچھی ہے گی پہلے بھی اچھی تو راج بیچین آنے والے وقتوں بھی اچھی ہوگی بکاس تو بکاس آپ کے سامنے کے باتے کیسے کیسے امارتی انہوں نے کہے میں کھڑی کریں گی صحیح گھوم پھر دیے کے لیے سڑکے ہانے جانے کیلئے آدم خان کے لعاوہ کوئی نہیں ہے یہاں سے آزم خان جیتیں ہیں گے ان کے لعاوہ کوئی بھی کھڑا ہو جائے باقی ان کی تقدیر رہی صحیح آدم خان کے لعاوہ کوئی نہیں چیتے ہیں چاہیے اور جانتے ہیں یہاں کے لوگوں کی رائے کی بھئی اخرکار کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں کے لوگ جی کہنا ہے بھئی آپ کو مینا مدھا رہے کیا لگتا ہے ہے تو ہمیں کہتے ہیں سمجھ بادی ہے یہ بغلتی ہو کرتی ہے اور یہ گردت ہے تو کشنی کرتا ہے انداری سن بھائی ہو فیرے تو بہت میں سمجھ کریں کہ سب بھائی کسی بھائی کہ سب سب سمجھ بادی رامپور میں آزم شکریہ 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 بھائی ہے تو میری کہہ سکتا ہے ابھی تو کہہ رہا بھیجے پی آئے گی بھائی ملا بھی رامپور کا میری کہہ سکتا ہے رامپور میں تو ترپردیش کا بتا رہی ہوں رامپور کا مجھے نیمان لوگ لنی دیں گے رامپور کا انگل کا کہنا ساف ہے کہ رامپور کا نہیں کہہ سکتا بھیجے پی آئے گی بھائی کی نام ہے روفی خان کیا لگتا دو جب بیسی چوناب میں کس کی سرکار ہے ابھی تو فلال کچھ کہنی سکتے مگر کوشش یہ ہے کہ اچھی سرکار آئے اور جنتا کے حط میں ہونا چاہیے غریبوں کا وکاس ہو غریبوں کا بھلا ہو بس ہماری یہی کوشش ہے اچھے رامپور آزم خان صاحب کے گھر میں کھڑی ہوں کیا لگتا ہے اس وار آزم لہر چلے گی آزم لہر چلے گی مگر اس میں یہ نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سب بی جے پی کی چلے جنتا کو جس سے فائدہ ہوتا ہے اس ہی کی لہر چلاتی ہے اب جس سے فائدہ ہوگا اس ہی کی لہر چلائے گی آجا جنتا کو بی جے پی سے فائدہ نہیں ہوا کیا بی جے پی سے فائدہ ہوا سب جگہ کام ہوئے مگر کوئی ایسا خاص نہیں ہے سرکار نے تو بہت باتے کر رہے ہیں بھائی بات کر آیا ہے بھائی دیکھیں یہ سرکار کوئی سی بھی ہو واحدہ تو کرتی ہے اب کرنے والی ہو اس کو جنتا چنے گی بس اچھا آزم خان صاحب جیل کی سلابوں کو پیچھے کیا لگتا بائیس میں چنام آئی اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے کہنا صاف ہے کہ بھائی اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتا ہے اب دو ہو جب بائیس کے چنام میں دیکھیں گے بھائی کس کی سرکار آئے گی کس کی نہیں آئے گی اور بھی چلتے ہیں یہاں ایک دکان دکھ رہی ہیں انکل بھی موجود ہیں یہ تو چلے جا رہے ہیں چلو ادھر ہی آگے چلتے ہیں اور آگے جانتے ہیں کہ ہاں انکل کیا نام ہے میرا تو مرکاس ہے کیا لگتا دو جب بائیس کے چنام میں کس کی سرکار کیا دو جب بائیس کے چنام میں کس کی سرکار آئے گی یہ تو نشیب ہے جس کو یہ مردان ہے جس کو جاتے جاتے مات پڑھے داتی ہے کیا کرتے ہیں ہم تو روی بھٹتے ہیں اچھا کام صحیح چل رہا ہے ہاں صحیح چل رہا ہے مہنگائی پر اثار تو نہیں ہوا ارے ہمیں سب کا صحیح ہے جیسے بھی ہے مہنگائی کیا کوئی پرسانی دھوڑی ہے کیا 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 رہنے والے اس بات چناپ کو لے کر کن کارے کو لے کر آپ بوٹ دیں گے چلتے ہیں اور لوگ یہ بھائیا بھائیا کیا نام ہے تو سماج بھائی نے کام اچھے کیا سماج بھائی نے سارا وکاس کیا ہے یہ جملہ سرکار ہے جملہ سرکار ہے جملہ سرکار ہے جھوٹے وعدے کرتی ہے موڈی جنے پندہ پندہ لاکھ دینے کا وعدہ کیا تھا وہ نہیں دی ہے موڈی جملہ وعدے کرتے ہیں جھوٹی سرکار ہے سب جھوٹے وعدے کی ہیں کچھ نہیں کیا سرکار نے مہنگائی کریے سمجھے ہیں مہنگائی کا اثر پڑا ہے مہنگائی کا اثر پڑا ہے سرکار میں ہی مہنگا ہوا ہے تو سرکار نے کچھ نہیں کیا اس وار آزم خان صاحب کی لہر چلے گی آزم خان کی ٹکر پر موڈی بھی نہیں جیت سکتا رامپور سے اگر موڈی خود بھی کھڑا ہو جائے گا یو پی سے تو وہ بھی نہیں جیت سکتا آزم خان صاحب کو جیل کے پیچھے کوئی بات نہیں ہے وہ جیل سے بھی الکسن لڑیں گے تو جیت جائیں گے کام اچھی کیا انہوں نے بھئی کہنا صاحب ہے کہ آزم خان صاحب اگر جیل کی سلاکو کے پیچھے بھی چناب لڑیں گے تو وہ جیت جائیں گے اب دیکھنا یہ ہوگا کیا دوجہ بائیس کی چناب میں رامپور میں پھر آزم خان کی لہر چلے گی یا نہیں میرے سگیوں کی ساتھ میں شیطر تھاکو جنتاو ستھا رامپور